اہم خبر دیں گے عدلیہ کو دوسرا کرپٹ ادارہ قرار دینے کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل دوہزہ تیس کی سالانہ ریپورٹ دوبارہ شائع کرے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے چیف جسٹس ابراہیم خان نے اکتے صفحات پر مشتمل آخری فیصلہ تحریر کیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے خود درستگی پر امادگی ظاہر نہیں کی مصرد ہونے والے فارم کی تعداد کو ریپورٹ میں شائع کیا جائے عدالتی حکم دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے زیشان کا کخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان آگاہ کیجئے گا کیا عدالت حکم جاری کیا گیا ہے مزید اس پر جی بالکل یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ کا معاملہ ہے جس سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ عدلیہ دوسرا کرپترین ادارہ ہے جس کے سلاف کیس جائر کیا گیا تھا اور اس کیس کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ جائر کیا گیا ہے جو فیصلہ جائر کیا گیا ہے وہ جسٹس ابراہیم خان جو پیشاور ریپورٹ کے چیز جسٹس ہیں انہوں نے جائر کیا گیا ہے یہ کچھ سفات پر مستمیل فیصلہ ہے جس میں یہی کہا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل خود دوستگی پر آمد بھی ظاہر نہیں کی ہے اس لیے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل یہ ریپورٹ دوبارہ شائع کریں اور اس میں یہ بھی ہدایت کی ہے کہ مسترد ہونے والے فارم کی تعداد کو ریپورٹ میں شائع کیا جائے اور اسی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ میں تمام عوامی رائے کے تناسب کو واضح طور پر شائع کیا جائے اور اس فیصلے سے یہ تاثر نہ دیا جائے کہ آزادی ہزار رائے پر پابندی لگائی گئی ہے یہ فیصلہ پیشاورائی کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس ابراہیم خان کا آخری فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے صحیح بہت شکریہ عزی چانکا کا خیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے